ساقنانے شہر قائد عالمی مشہرہ کمیٹی کے روح روان عزر عباس حاشمی نے سال دوہزار بارہ بائیس مارچ کی شب منحقد ہونے والے عالمی مشہرے کے تعلق سے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کا احتمام رکھا پریس کانفرنس میں عالمی مشہرہ کمیٹی سے وابستہ صفوان اللہ عزر عباس حاشمی کفیل احمد افضال صدیقی مزر خان اور عاصف مسعود بھی شامل رہے عزر عباس حاشمی نے سال دوہزار بارہ کے عالمی مشہرے کے انتظامات کے تعلق سے تفصیلی گفتگو فرمائی جبکہ دنیا بھر سے مدو کیے گئے شورا کی فہرز بھی پیش کی پریس کانفرنس سے قبل کانفرنس حال میں موجود احباب میں دعوت نام تقسیم کیے گئے پریس کانفرنس کے اختتام پر عزر عباس حاشمی نے مشاعرے کے انحقات کے تعلق سے مزید خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ ایک روایت ہے جو کراچی شہر کی تہدیبی اور اخلاقی زندگی کی کاسی کرتی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائے اور اپنے عہد کے مقبول اور ممتاز شورا کی پیدیرائی فرمائے عالمی مشہرہ کمیٹی سے وابستہ دیگر احباب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے جس سے تمانیت اتمنان سکون اور امید کی کرن نظر آتی ہے اس لیے یہ مشاعرے منقض ہو رہے ہیں پچھلے بائیس سال سے ہماری کوشش ہی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ اور ہم بھی مل کر کے اس کو پر امن شہر بنا دیں تہذیب کے دائرے میں رہ کریں کراچی کے عدبی حل کے سماجی حل کے تمام کے تمام اس میں شرکت کرتے ہیں اور یہ چائنہ گراؤنڈ کشمی روڈ پر ہی دفعہ بائیس اگست کو ہو رہا ہے اور بھی بڑے ایونٹ ہوتے رہے ہیں شہر کراچی میں لیکن جس طرح سے میڈیا ہائپ اس کو ملتی ہے اور ہمارے دوستوں کی اور ساتھیوں کی کاوشیں اور کوششوں کے نتیجے میں جس طرح سے یہ ہائلائٹ کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ساکران شہر خائد کی یقیناً عالمی مشاعرہ کمیٹی سے وابستہ ہر شخص قابل مبارک بات ہے کہ مشاعرے کا انحقاد یقیناً ایک بڑا کام ہے کیمرامین شہروس صدیقی کے ہمرا قیسر وجدی میٹرو بن کراچی